نحمد خور۔ صلی اللہ رسولِ القر UE ممان بہت ایک صاحب نہ پوچھا ہے کہ انڈیا پاکستان میں عدالفطر کی سورطحال کیا ہے جواب الارض ہے کہ 20 اپریل برو جب رات کو انڈیا میں چاند کو چاہیے تین ڈگری برمہ میں چاند کو چاہیے دو ڈگری بنگلہ دیش میں چاند کو چاہیے تین ڈگری کراچی میں چاند کو چاہیے تین ڈگری پشاور میں چاند کو چاہیے تین ڈگری نیپال میں چاند کو چاہیے تین ڈگری اور افغانستان بھی چاند کو چاہیے صرف تین ڈگری چین ڈگری میں چاند نظر نہیں آتا اس لئے بیس اپریل برو جمرات کو کسی حال میں چاند نظر نہیں آئے گا پھر دوسری بات ہے کہ اسی بیس اپریل کو گرنچ ٹائم کے اعتبار سے چار بچ کر کے سولہ منٹ پر سورج گرن بھی ہے اور سورج گرن کے دن چاند نظر نہیں آتا اس ٹائم سے بائیس گھنٹے کے بعد چاند آسمان پر دکھنے کے قابل بنتا ہے تب نظر آتا ہے اس اعتبار سے بھی بیس اپریل برو جمرات کو چاند نظر نہیں آئے گا کوئی آدمی اگر گواہی لیتا ہے گواہی بہرحال جھوٹی ہے اکیس اپریل برو جہ جمعہ کو انڈیا میں چاند کو چاہیے سولہ ڈگری برمہ میں چاند کو چاہیے پندرہ ڈگری بنگلہ دیش میں چاند کو چاہیے پندرہ ڈگری کراچی میں چاند کو چاہیے سولہ ڈگری پشاور میں چاند کو چاہیے سولہ ڈگری نیپال میں چاند کو چاہیے پندرہ ڈگری اور افغانستان میں چاند کو چاہیے سولہ ڈگری چونکہ دس ڈگری سے کافی ہونچا ہے دس ڈگری میں چاند نظر آنا شروع ہوتا ہے کافی ہونچا ہے اس لئے اکیس اپریل برو جہ جمعہ کو چاند نظر آئے گا واضح نظر آئے گا دیر تک رہے گا اور بائیس اپریل بلوجہ سنیچر کو اس سارے خطے کے اندر برما سے لے کر کے افغانستان تک بلکہ آگے تک بائیس اپریل بلوجہ سنیچر کو یہ دل فطر ہوگی انشاءاللہ میں سمیردن قاسم بول رہا ہوں مانچیشٹر انگلین سے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ